مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس کی اوپر پندرہ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹیوی ون دوستو ان کو کمپنی کا پینڈ سپری کی اوپر جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اس کی اوپر پندرہ سو روپے کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے جا کے پٹا پٹ سے خریدے اور اس پائدے سے موقع اٹھائے اور اس موقع سے پائدہ اٹھائے کیونکہ یہ جو ڈسکاؤنٹ آپ پر چل رہا ہے یہ ہو سکتا ہے ایک ہفتے کیلئے ہو یا آگلے ہفتے کیلئے ہو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں دراز سے مختلف چیزیں ہریتا ہوں اور اس کا لنک بھی دیتا ہوں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اس ویڈیو میں ہم سمارٹ ای شاپ سے ایک چیز منگائے تو میں نے میسٹر انجینئر کی شاپ سے یہ انکو کا مشین منگایا ہوا ہے چونکہ اس کا ریڈ میں نے الڈریڈے چک کیا ہوا ہے اس کا ریڈ چھے ہزار پانچ سو روپے ہے اور یہ آپ کو کچھ وقت کے لیے محدود وقت کے لیے یہ چار ہزار نو سو نانانمے روپے پر مند رہا ہے تو اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے کسی کارگر کے کوئی ضرورت نہیں اس میں آپ اپنے گھر کا فینٹ سکھت کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے صرف اس میں فینٹ ڈالنا ہے اور آپ نے یہاں سے بٹن فریس کر دینا ہے اور اس نے فینٹ کر دینا ہے لیکن اس کے لیے ایک احتیاط ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے ورنہ اس کو آپ ایک بار استعمال کرنے کے بعد دوبارہ آپ استعمال نہیں کر پاؤ گے وہ احتیاط یہی کہ جب بھی آپ نے اس کو آئیل فینٹ یا ڈسٹمبر پر استعمال کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کا یہ جو ساپ نظر آ رہا ہے اس کو آپ نے فیٹوڑ سے یا مٹی کی تیر سے اچھی طرح سے دھو لینا ہے تاکہ اگلے بار آپ اس کو آسانی سے استعمال کر سکتے ہوگا اگر آپ نے اس کو اندر سے ساپ نہیں کیا اور اس میں رنگ سو گیا تو اگلے بار آپ کو کافی فریشانی کا سامنا آثر ہو سکتا ہے تو چیئے یہ اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور پوری طریقے سے میں آپ لوگوں کو اس کا انفاق سن اور اس کی سارے چیزی ٹیٹیئر سے بتا جاتا ہوں تو دوستو پرڈکٹ ہمارے سامنے ہیں اور یہ جو ہے میں نے مانگویا ہے سمارٹ ٹی شاپ سے اور یہ اس کے ساتھ ایک اور پروڈکٹ ہے تو اس کا میں الگ سے ریو کروں گا اور یہ میں آپ لوگوں کو آخری سی اور ویڈیو میں بتاؤں گا تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ ہمارا اس انکو کمپنی کی اس پروڈکٹ کے بارے میں ہیں اور اس کی کوالٹی ویسے تو آپ سب کو پتا ہے کہ انکو کمپنی کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کافی بہتر ہوتی ہیں اور اس کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہوتی ہیں تو چلیئے آج دیکھ بھی لیتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے میں نے انکو کمپنی کا کوئی بھی چیز نہ خریدا ہے یہ پہلا پروڈکٹ ہے انکو کمپنی کا تو اس کے ساتھ ہمارا ایکسپیرینس کیا رہے گا تو اس باگ کے اندر صرف یہ ایک سپری ہے اور یہ اس کا یزرمنون ہے تو ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کر لیتے اور اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں یہاں پہ یہ ایک پن ہے اور یہ شاید اس کی جو آگلا سراخ ہے جس سے آیل پینٹ شینڈ جم جائے تو اس سوئی کے ذریعے آپ اس کو جو ہے کلین کر سکتے ہیں چلیئے اس کو بھی باہر کر لیتے ہیں اور یہ ہے اس میں آیل دالنے والا تو یہ اس کا آیل پینٹ والا باگس ہے اور اس کا جو سٹورج ہے یہ آٹھ سو ویڈ کا ہے آٹھ سو ایوڈ کا اس میں آپ آیل پینٹ یا ڈسٹمبر استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس میں یہ جو بٹن ہے یہ پینٹ کا کم اور زیادہ کرنے کا ہے اس سے آپ پینٹ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ اس کا فاور بٹن ہے تو فاور بٹن سے اس کا جو مشین ہے آن ہوتا ہے اور اس بٹن سے آپ کا کھلر آن ہوتا ہے جب آپ اس کو یہاں سے پاور آن کرتے ہیں تو اس کا مشین آن ہو جاتا ہے اور یہ ائر کا پریشر دینا شروع کر دیتا ہے جب تک آپ اس بٹن کو پریس نہیں کرو گے تب تک یہ آگے پینٹ نہیں پینکے گا اور یہ جو سوئی ہے اس میں یہاں پہ یہ جو سراخے اس کو کھلے کرنے کے لیے یہ اس کے ساتھ ایک سوئی آتا ہے تو اس کے ذریعے آپ اس میں اگر کوئی چیز رنگ وغیرہ پس جائے تو آپ اس کو کور سکتے ہیں اور یہ اس میں ایک پیلٹر لگا ہوا ہے جو کہ فینٹ کو جو ہے اوپر کی طرف لے جاتا ہے اور یہاں سے سپری کرتا ہے اس کے اندر یہ ایک ائر پیلٹر ہے اور یہ ائر پیلٹر کس چیز کا کام کرتا ہے کہ جب آپ کا فور آن ہوتا ہے تو اس میں یہاں سے پریشر سے ائر جاتا ہے جو کہ اس باکس کے اندر آتا ہے اور اس پریشر کے ذریعے آپ کا جو پینٹ ہے وہ اس پیپ کے ذریعے اوپر آتا ہے اور اس میں یہاں سے نکلتا ہے تو یہاں سے اس چار سراہوں میں ائر کا پریشر جاتا ہے اور پھر اس کے فیلٹر سے فیلٹر ہو جاتا ہے اور ان تین سراہوں اور ان چار سراہوں کے ذریعے نیچے اس ڈبی میں آتا ہے اور اس ڈبی کو پریشر دیتا ہے تو تب جا کے اس پریشر کی وجہ زور سے اس میں پینٹ اوپر کی طرف جاتا ہے اور یہ مشین آگے جو ہے اس کو اور پریشر دیتا ہے تو چلیے اب اس کو آن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں سے آپ جیسے فاور آن کرو گے فاور سے جو ہے اس کا ایئر پریشر آن ہو جاتا ہے اور اس بٹن کو دبانے کے ساتھ جو ہے اس کا رنگ باہر یہاں سے نگلنا شروع ہو جائے گا اور اس میں یہاں پہ یہ جو سر ہے اس کو جب آپ اس کو لمبائی میں لگاؤ گے تو سپریے یہ چڑھائی میں کرے گا جب اس کو کراس لگاؤ گے تو سپریے گول کرے گا اور جب آپ اس کو چڑھائی میں لگاؤ گے تو پھر سپریے لمبائی میں کرے گا تو یہ اس کے سسٹم ہے جو کہ آپ لوگوں کو بتا دیئے اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے جتنا کم پریس کرو گے اتنا کم سپریے دے گا اور جتنا زیادہ پریس کرو گے اتنا زیادہ سپریے دے گا تو یہ آپ کا جو فیٹ ہے اس کا کم زیادہ کرنے کے لیے یہ بٹن ہے اور بسکلی اس کا جو پاور مشین ہے ائر کا جو پریشر ہے وہ ایک ہی لیول میں رہے گا وہ کم زیادہ نہیں ہوگا تو یہاں سے اس کو آن آف کرو گے پریشر ایک ہی رہے گا بس آپ نے فینٹ کم اور زیادہ کرنا ہے تو چلیئے میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے چک کر لیتا ہوں تو یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یہاں سے میں نے بٹن آن کر لیا یہ یہاں سے پریس کروں گا تو آپ نے دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس وقت اس کی ریویو کی ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ابھی سمارٹ ای شاپ پہ اس کا ڈسکاؤنٹ چند رہا ہے کچھ ہی ٹائم کے لیے ہو سکتا ہے ہفتہ دو ہفتے بعد یہ ڈسکاؤنٹ ختم ہو جائے تو اس ڈسکاؤنٹ سے آپ پیدا حاصل کر سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کو پر یہ ویڈیو بنائی اور اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا کیونکہ اس ان کو کمپنی کا جو چار سو پچاس روٹ کا سفر ہے اس کا قیمت چھ ہزار پانچ سل روپائی ہارٹ لیٹ ماں پر چل رہا ہے اور اگر آپ اسے دراز سے خریدنا چاہتے ہیں تو اس کا لیگل میرے ڈسکرپشن میں دیا ہو گا ہے لیکن دراز میں یہ قیمت نہیں ہے دراز میں چھ ہزار پلس ہو سکتا ہے کیونکہ دراز والا پاندرہ پرسنٹ کے آس پاس خود بھی رکھ لیتا ہے تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ اس موقع سے آپ پیدا اٹھائیں ڈسکرپشن میں لکھ ہے اور جا کے خریدے ہو سکتا ہے ہفتہ دو ہفتے بعد پھر ہی آپ کو پاندرہ سل روپے مینگا ملے تو اس سے بہتر ہے کہ پاندرہ سل روپے کے بجھے اگر آپ ایک کاریگر بھی نہیں ہے تو اس کے لیے کاریگر کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ہر عام خاص بندہ استعمال کر سکتا ہے بس آپ نے اس کو آئیل فینٹ یا دسٹمبر سے بڑھنا ہے اور یہاں سے آپ نے فریس کرنا ہے اور دیوارا کا بہت کلیر لی نظر آئے گا تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر میں اپنا جو سٹوڈیو ہے وہ رنگ کرو یا کسی جگہ پی میں جہاں بھی بے رنگ کروں گا تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر ایک ویڈیو لازمی بناوں گا تو کیسے لگا آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ضرورت آنا اگر ویڈیو پسنا ہے تو لائک اور شیئر کریں اور شیئر کریں اور سبسکر کریں بیتے ہیں انشاءاللہ نیکس انٹرسوڈیو کے ساتھ تب تکیر اجازت دیجئے اللہ حدیث